اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلی اہل الطجبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فرقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا انتطيعوا فریقا من الذین اوطوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت پیش کی جا رہی ہے جو سور مبارک آل احمران کے آیت نمبر سو ہے لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایو الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان اگر تتیوت تم کہا مانوگے فریقا نے گیوکا من اللہ جینہ ان لوگوں میں سے اوطوا الكتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے یردوکم تو وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین حالت کفر میں وہ اسخن غافل مسلمانوں کی طرف کرتے ہوئے خدا اندعالم ان کو متنبر فرمار آئے کہ اگر وہ دشمن کی زہرالوت باتوں میں آ گئے انہیں اپنے درمیان رکھنا اندازی کرنے کی اجازت دی اور ان کے وسوسوں سے متاثر ہوئے تو بائید نہیں ہے کہ ان سے ایمان کا رشتہ ختم ہو جائے اور وہ کفر کی طرف پلٹ جائیں کیونکہ دشمن اول تو یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی و دعوت کی آگ بھڑ گائے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑوا دے لیکن یہ مسلم ہے کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے وسوسوں کو جاری وساری رکھتا ہے تاکہ انہیں اسلام سے مکمل طور پر بیگانہ کر دے تو جو ستہ بیان سے آیا ہوتا ہے کہ مسکر آیت میں کفر کی طرف پلٹ جانے سے مراد حقیقی کفر اور اسلام سے مطلق بیگانگی ہے اور ممکن ہے کہ کفر سے مراد زمان جاہلیت کی دشمنیاں اور عذاوتیں ہوں جو کفر ہی کا حصہ ہیں کیونکہ ایمان محبت اور اخوت کا سرچشمہ ہے اور کفر پراغندگی اور عذاوت کا منبع ہے دین سے پھر جانے کے بارے میں دین سے پھر جانے کے بارے میں سور مبارک بقرہ کی آیت نمبر دو سو سترہ ہمیں بتاتی ہے تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے دنیا و آخرت کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے نفاق سے بھی ہمیں بچنا چاہیے ہیں سور مبارک مائدر کی آیت تمترپن میں اشارت ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ منافقین وہی ہیں جو بہت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کے عمال نابود ہو گئے ہیں وہ سخت گھاٹے میں پڑ گئے خدا کی آیات اور نشانیوں کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا جواب سوئے کحف کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آیت خدا اور خدا سے ملاقات کرنے کا منکر دلہ در ان کے عمال بیکار ہو گئے اس جدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر دو میں اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور جس طرح آپس میں چلا کر زور سے باتیں کرتے ہو ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو کہی آسان ہو کہ تمہارے عمال پر بات دو جہاں تمہیں پتا بھی نہ چلے اللہ ہمیں توفیق حطہ فرمائے کہ ہم ان نصیحتوں سے سمق حاصل کر گیا اور جو ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کریں ورنہ جیسا کہ آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر دین کی باتوں پر دین کے رہنماؤں کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل نہیں کیا تو انسان کی تمام عمالہ کارت ہو جائیں گے خدا میں اس سے محفوظ کر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ